ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امام غزالی کا نام محمد حجت الاسلام نصب اور غزالی آپ کا عرف ہے سلسل نصب یوں بتایا جاتا ہے محمد بن محمد بن احمد آپ کو بتاتے چلیں کہ خراصان کے اصلاح میں ایک زلے کا نام دوس ہے اس میں دو شہر ہیں تاہران اور توفان امام صاحب چار سو پچاس عجری میں تاہران میں پیدا ہوئے روایت کے مطابق ان کے باپ رشتہ فروشتے اور اس مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا روایت بتاتے کہ امام صاحب کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے جب مرنے لگے تو انہوں نے امام صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد اغزالی کو اپنے ایک دوس کی سپورت کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں لکھنے پڑھنے سے محروم رہ گیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے ان کے مرنے پر اس پر اس بزرگ نے امام صاحب کو تعلیم دلانے شروع کی چنانچہ ابتدائی مراحل تائے کرائے لیکن چند روز کے بعد تعلیم کا کوئی سامان نہ رہا امام صاحب کے والد جو مسارف تعلیم کے لیے دے گئے تھے وہ ختم ہو چکی اس بزرگ نے امام صاحب سے کہا تمہارے والد کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ معلوم مطا نہیں اس لیے تم دونوں بھائی کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ چنانچہ امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی یوں آپ کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوا ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ کی کتابیں احمد بن محمد رافکانی سے پڑھی یہ بزرگ امام صاحب کے شہر میں مقیم تھے اور یہیں درس دیتے تھے اس کے بعد جرجان کا قصد کیا اور امام بون اصر اسماعیلی کی خدمت میں علم تحصیل شروع کی سمانے میں درس کا ایک عائدہ تھا کہ استاد جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو کلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت محفوظ رکھتے تھے ان یاداشتوں کو تعلیقات کہتے تھے چنانچہ امام صاحب نے بھی تعلیقات کا وجموع تیار کیا تھا جند روز کے بعد وطن کو واپس آئے اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو سامان تھا سب لوٹ گیا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں جرجان سے توس جانے والا ایک کافلہ دامنے قوم میں پہنچائی تھا کہ اچانک پہاڑ کمین گا سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گئے اسی دوران ان ڈاکوں کے سردار نے دیکھا کہ کافلے کا ایک لڑکا اپنا تھیلہ ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے سردار نے اپنے ساتھی سے اس لڑکے کو پکڑ کر لانے کو کہا ڈاکو نے اس لڑکے کو تو بوچا اور سردار کے حوالے کر دیا اس لڑکے نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے سینے سے چمٹا لیا یہ دیکھ کر سردار نے وہ تھیلہ اسے چھین لیا لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا تھیلے میں جو نکدی ہے وہ آپ لے لے مگر جو کاغذات اس میں ہے وہ پر آئے کر مجھے لوٹا دیں سردار بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نکدی کی تو فکر ہے نہیں بگرن کاغذات کی بڑی فکر ہے آخر کیوں جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ ان اوراک میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مسائب جھل کر سفر کی تلخیاں سیکھ کر آسل کیا ہے اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا پھر اس نے کہا سابزادے وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں ہم تو یہ سنتے آئے کہ علم تو وہ دولت ہے جسے کوئی چورا نہیں سکتا یہ کہہ کر تھیلہ نوجوان کے جانے پھینک دیا وہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گیا مگر ادھر اس لڑکے کے دل و دماغ میں ایک حالی چلسی مچ گئے سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں سوچتے سوچتے اس نے اپنی زندگی کا ہمترین فیصلہ کر لیا وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی نظار نہیں کرے گا جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و کلم کے حوالے کرنے کے ساتھ دل و دماغ میں نقش کرے گا اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا اس نوجوان کو سارے زمانے نے امام غزالی رحمت اللہ علی کے نام سے پہچانا جو کہ علم دنیا کا درکشندہ ستارہ بن کر جگ مگایا ناظرین امام غزالی کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا بادشاہوں کے دربار میں بھی علم موائز کا حصہ بنے اور اس سے بڑھ کر علم میدان میں کلم سے اپنے رشتے کو مربوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب تصنیف کی اور اصلاح معاشرہ اسلام فلسفہ اور دیگر باطل خیالات و افکار کو موضوع بحث بنایا ابن الاسیر نے لکھا کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر میں تصنیف کی اور تمشک میں کتاب مذکور کو ہزاروں شائقین نے خود انہی سے پڑھا باز نمبر مورخوں نے سوا کے کسی حسس بنا پر انکار کر لیا اس قسم کے سفر میں اس طرز کی کتاب کیوں کر تصنیف کی جا سکتی ہے بلا شبہ امام صاحب جس جذبہ بے خودی کی حالت میں سفر کے لئے اٹھے اس کے لحاظ سے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ قیاس میں نہیں آسکتا لیکن زیادہ تحقیق اور قابش سے معلوم ہوتا ہے کہ دس برس کی مدت سفر میں ان کی حالت یقصہ نہیں رہی مدتوں اگر ان پر جذب و مہویت تاری رہی تو برسوں و سلوک کے عالم میں بھی رہے اس زمانے میں وہ ہر قسم کے علم اشغال میں مصروف رہتے تھے رسالہ قوائد العقائد میں انہوں نے اسی سفر میں بیت المقدس والوں کی فرمائش پر لکھا ناظرین امام صاحب کی جن نام اور تصانیف کے نام یہ ہیں ناظرین روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب اخیر میں اگرچہ بلکل عابد بن گئے تھے اور شب و روز مجاہدات اور ریاضات میں بسر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود تصنیف و تعلیف کا مشکلہ بلکل ترک نہ ہوا حصول افرقہ میں مستصفی جو ان کی نہایت آلہ درجے کی تصنیف ہے پانسو چار ہجری کی تصنیف ہے اور یہ آپ کی آخری تصنیف تیز سے ایک ورس بعد امام صاحب نے انتقال کیا ناظرین علامہ نودی نے بستان میں ایک مسنت شخص سے نکل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط چار قراسہ پڑا قراسہ چار صفوں کا ہوتا اس حساب سے سولہ صفے روزانہ ہوا اور یہ مقدار امام صاحب کی اور مشاغل کے ساتھ در حقیقت حیرت انگیز ہے ناظرین یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اتنا یورپ نے خود مسلمانوں نے نہیں کی بے شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کے اکثر تصنیفات محفوظ رکھی اور ان پر شروع ہواشی لکھی لیکن یہ التفات تصوف اخلاق کے متعلق تھی اقلیات میں جو ان کی مارکارہ تصنیفات ہیں اور جہاں آکر ان کی اصلی جوائر کھلتے ہیں ان کو کسی نے آکھ اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ اس قسم کی کتابوں کا ہمارے علماء ان کی طرح منصوب بھی نہیں ہونے دیتے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے منخول جو اصول فقہ اور امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے پڑے مارکے کی تصنیف ہے اور چونکہ آغاز شباب کی ہے امام صاحب اس میں کسی امام یا مشتہد کے پابند نہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں نہایت بے باقی اور آزادی سے کہتے ہیں صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی حضرت امام غزالی نے احیاء العلم میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں عشس ابن اسلم کہتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جیسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے دوسرا واقعہ نکل کرتے ہیں وہاں ابن ممبا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا سواری کے لیے بہترین سواری منگائی اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت اور متبکرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراغندہ بال شخص آیا اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلط ہی کی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر اس نے کہا کہ نہیں کسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنے چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متخیر ہو گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی وہ کہنے لگا مجھے اتنی مولت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی باز ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و ایال کو الویدہ کہہ دوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے معلومتہ کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا ناظرین امام غزالی تیسرا واقعہ نکل کرتے ہیں حضرت احمش رباعت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھرنے لگے جب مجلس پر خاصت ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھر رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بہت خبر آگیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان نے اسے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی ناظرین جو تھا واقعہ بھی ملک الموت کے حوالے سے جو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن سے ملک الموت نے ملاقات کی ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے اس نے کہا کہ ضرور کہو ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے کہا کہ خوش شامدید آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں آپ میری روح قبض کر لیں ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے اس نے پوچھا تمہیں اس کے اختیار ہے ملک الموت نے کہا کہ تم dyschalat میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی ناظرین بیان کیے گئے ان واقعات میں معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راجی کرتا ہے تو موت سے غبراتا نہیں ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے تو موت کے آنے پر پریشان ہوتا ہے اور اس کا مرنے کا جی نہیں کرتا لیکن یاد رہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر موقع نہیں دیتی اسی لئے فرمایا کہ تم میں اکل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں ناظرین ایک اور واقعہ آپ نے یوں نکل کیا وہاں ابن ممبہ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح کبس کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنگ کے بچ دیتے ہیں ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکن ان سے پوچھا ہے ملک الموت آپ کو کس کی روح کبس کرتے ہوئے رحم آیا ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح کبس کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے وہ اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے پرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے امام غزالی تحریر فرماتا ہے کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ مائش ایوان کی پندرہ تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں کبس کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درچ ہیں عطا کہتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے وقان تعمیر کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے حضرت حسن بسری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز تین مرتبہ تمام گھروں کے تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح کبس کر لیتے ہیں جس نے اپنا رسک وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لیا ہے جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی کبس کرنے ہوں گا ناظرین یہ تھے چند واقعات امام غزالی کی کتاب احیاء علوم سے آئیہ اب تذکر کرتے ہیں امام غزالی کی وفات کا روایت بتاتے ہیں کہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے چودہ جمعہ دوسانی پانچ سو پانچ ہجری کو پچپن برس کی عمر میں اپنے گاؤں تبران یعنی دوس میں وفات پائی اور وہیں سپورٹ دخاک ہوئے تو اس میں آپ کا مزار مروف شائر فردوسی اور خلیف حارون رشید کا قریب حارونیہ میں ہے تاہم ماں سے کافی فاصلے پر ویرانے میں موجود ایک قبر بھی آپ سے منصوب ہے امام ابن جوزی نے آپ کی وفات کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ امام صاحب نے پیر کی زب نماز پڑی اور پھر کفن منگوا کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا آقا کا حکم سر آنکھوں پر یہ کہہ کر لیٹ گئے لوگوں نے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آخری من لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے